اسلام علیکم دوستو و عمیدہ آپ پھر یہاں سے ہوں گے آج ہم آپ کو عزت کروائیں گے فیصاباد کی ایک انتہائی شاندار اور خوبصورت ہاؤسنگ کا لونی کا اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پروپرٹی کے بڑے جیانس جیسا کہ بحریہ ٹاؤن اور ڈی اچے کہاں اگزیسٹ کرتے ہیں اور ان کے پروجیکٹ فیصاباد میں کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائل بی ایٹ ایڈلز کا سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی نیچے سبسکرائب کے بڑے پر کلک کریں اور ڈیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ آنے والی ہر اپ ڈیٹ کے بارے میں آگاہ رہ سکیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن کی بحریہ ٹاؤن ملک ریاہ صاحب کا پروجیکٹ ہے سب سے پہلے لاہور پھر راول پنڈی اسلام آباد اس کے بعد کراچی اور نواب شاہ میں بحریہ ٹاؤن فلی اپریشنل ہے سٹیٹ آف ڈی آر ڈائی سٹائل پروائیل کیا جاتا ہے اور ایک نیا شہر بسایا جاتا ہے جس میں تمام تر سہولیات میسر ہوتی ہیں یہ لاہور پاکستان کی کسی بھی دوسری کلونی میں میسر نہیں ہوتا اور بحریہ ٹاؤن ایک کلونی ہی نہیں ہوتی یہ اپنے اندر ایک پورا شہر آباد ہوتا ہے بحریہ ٹاؤن کے بعد اگر ہم بات کریں تو پروپرٹی سیکٹر میں دوسرا بڑا نام ہے دی ایچے یعنی کہ دیفنس آوزنگ اتھارٹی ڈی ایچے ایگزسٹ کرتا ہے آپ کا کراچی میں لاہور اسلام آباد ملتان گجرانوالا کوئٹا بہاولپور اور پشاور یہی دو سب سے بڑے پروجیکٹ ہیں جو کہ کسی بھی شہر کے لائف سٹائل کو چاٹ چاند لگا دیتے ہیں لیکن انفرونیٹی پاکستان کے دیسے بڑے شہر میں نہ تو بحریہ ٹاؤن ہے اور نہ ہی ڈی ایچے پچھلے کچھ عرصہ سے افواہیں چل رہی تھی کہ فیصل آباد میں ڈی ایچے آ گیا ہے کچھ لوگ بڑے وسوق سے یہ باتیں کر رہے تھے اس کے بارے میں لیکن انفرونیٹی یہ صرف افواہیں ہی تھیں اور ڈی ایچے کے فیصل آباد میں آنے کی کوئی بھی بزرد کا اطلاع منظریاں پر نہیں آسکیں کسی قسم کی کوئی اتھینٹک انفرمیشن ابھی تک کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا بحریہ ٹاؤن کا فیصل آباد میں آنے کا کوئی پلان ہے تو بحریہ ٹاؤن کا بھی فیصل آباد میں آنے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ اپنی سسٹر کمپنی سٹی ہاؤسنگ کے تھروں شہر کے دو بہت بڑے پروجیکٹ آلیڈی ڈیلیور کر چکے ہیں جن میں سٹی ہاؤسنگ ون سرگودہ روڈ ہے اور دوسرا سٹی ہاؤسنگ ٹو سمندی روڈ ہے آج ہم آپ کو سٹی ہاؤسنگ فیز ٹو کا وزٹ کروا رہے ہیں سٹی ہاؤسنگ کی بات کریں تو یہ بھی چند لیمٹیڈ سٹی میں ہے جن میں پاکستان کے شہر، گجرانوالا، سیالکورٹ، جہلم، ملتان اور فیصل آباد شامل ہیں فیصل آباد اور ملتان میں اس کے دو دو فیز ہیں جبکہ باقی سٹیز میں یہ ایک ہی فیز پر مشتمل ہے جہاں فیصل آباد میں بہت سی چھوٹی چھوٹی کالونیز کا راج ہے یہاں کے لوکل پرپرٹی ٹائکونز چھوٹی کالونیز اور چھوٹے ہاؤسنگ پروجیکٹ پر ہی بلیو کرتے ہیں اور وہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ڈیویلپ نہیں کرنا چاہتے وہاں سیٹی ہاؤسنگ کے پروجیکٹ کو پاپولیٹی ملنے میں تھوڑا ٹائم لگا ہے لیکن اب یہاں پر بہت سے گھر بن چکے ہیں، گھروں کی کنسکشن بھی جاری ہے اور کمیشل میں بھی پلازاز بن رہے ہیں تو ایکسپیک کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر تمام تصولیات بہت جلد مجسر ہوں گی سیٹی ہاؤسنگ ستنا سو نوے کنال کا پروجیکٹ ہے جہاں پر دو ہزار ایک سو ستاون رہائشی پلاؤٹ ہیں اور تین سو پچاسی کمیشل پلاؤٹ ہیں سیٹی ہاؤسنگ فیز ٹو ایف ڈی اے سے فلی اپ ڈرووڈ ہے اس کی سب سے اچھی بار اس کی خوبصورتی ہے اور اتنے سال بعد بھی یہاں پر ان لینڈسکیپ ویسے ہی خوبصورت ہیں جیسے کہ پہلے دن تھے اور مینٹیننس بہت ہی ریگولر بیسز پر کی جاتی ہے جس کی وجہ سے مانومنٹس، پارکس، روڈز اپنی اثر حالت میں موجود ہیں یہاں صفائی کا خاص خیار رکھا جاتا ہے اور آپ کو پوری سیٹی ہاؤسنگ میں کہیں پر بھی گندگی یا کچھے کا نشان تک نظر نہیں آتا سب سے پہلے سیٹی ہاؤسنگ فیصاباد میں موٹر اے ایم فور انٹرچینڈ کے بلکل ساتھ سرگودہ روڈ پر ڈیولپ کی گئی تھی بیلٹنگ کے بعد موسٹی لوگوں کو یہی پر پلاؤٹ مل گئے تھے اور کچھ جو رمیننگ فائل تھیں ان کو پلاؤٹ فیز ٹو سمندی روڈ پر دیئے گئے تھے سٹارٹنگ اس کی جو پرائز تھی وہ ساڑھے تین لاکھ رپیہ فی مل لہ تھی دوزہ سولہ میں اور انسٹالمنٹ پر بھی یہاں پلاؤٹ اویلیبل تھے کافی عرصہ یہاں پر ریٹ رکا رہا لیکن لیسنڈی کووڈ کے دوران جو پروپرٹی کا بوم آیا فیصاباد میں تو یہاں بھی پروپرٹی کے ریٹ پڑے ہیں اور اب یہاں پر جو ریٹ ہے وہ تقریباً آٹھ لاکھ سے دس لاکھ رپیہ فی مل لہ ہے یہ ریٹ آپ کا ایکچول سیلر اور ایکچول لوکیشن کے حساب سے کم یہاں زیادہ ہو سکتا ہے اگر آپ فیصاباد کے پروپرٹی سیکٹر کو تھوڑا ڈیپلی ابزرف کریں تو ریسنٹی جو کالونیز لانچ ہوئی ہیں بلکل سٹارٹ میں ہی ان کا ریٹ نو لاکھ دس لاکھ رپیہ فی مل لہ ہوتا ہے سٹی ہاؤسنگ میں آپ کو اس ریٹ میں بہت سی سہولیات ایزیلی میسر ہیں یہاں پر انڈرگرونڈ ڈجلی ہے فرنٹ کے بلک میں سوئی گیس کے لیے پائپس آل ریڈی ڈال دیئے گئے ہیں تاکہ جب آفیشلی گیس لانچ ہو تو کالونی کے گرین بیلٹس میں توڑ پورٹ سے بچا جا سکے 247 کی سیکیورٹی ہے CCTV کیمراز ہیں آپ کو کالونی میں کافی جگہ پر سیکیورٹی سٹاف نظر آتا ہے کمپلیٹ باؤنڈری وال ہے کارپٹیڈ روڈز ہیں سٹریٹ لائٹس ہیں پیل مینٹین پارکس اور گرین بیلٹس ہیں انٹرنیٹ کی ضرورت ہوئے کرنے کے لیے سٹارم فائیور اپنا نیٹ ورک یہاں پر ڈپلائی کر رہا ہے اگر آپ کا اس سے پہلے سٹی ہاؤسنگ کا وزٹ ہوا ہو تو انٹرس پر آپ کو پوپرٹی ڈیلرز کے کنٹینر آفیسز نظر آتے تھے اب وہ کنٹینر آفیس تھوڑا آگے شفٹ کر دیئے گئے ہیں اور یہاں پر کمیشل جگہ پر چھوٹے پلازاز کی کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے لیوہ کمیونٹی سینٹر ہے سوسائیٹی آفیس ہے مسجد ہے ہر گلی کی انٹرس اور اگزٹ پر پراپر ہاؤس مارکنگ کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی ایڈریس ڈونڈنے میں آسان نہیں رہے پلاس جو ہیں ان کی کمپلیٹ لیولنگ کی گئی ہے تاکہ آپ کو الگ سے بہت زیادہ محنت نہ کرنی پڑے روڑ جن کے کافی کھلے بنائے گئے ہیں پارکنگ کے لیے بہت زیادہ جگہ چھوڑی گئی ہے گرینری کا خاص کیا رکھا گیا ہے ہر پلاز کے سامنے ایک درخت لازمی لکھا گیا ہے چاہے وہاں پر کنسٹرکشن ہے گھر بنا ہوا ہے یا وہ پلاز بلکل خالی ہے وہاں پر ایک درخت مست لگایا گیا ہے سٹی ہاؤسنگ میں یہ درخت پودے گرین بائٹس پارکس یہاں کے محول کو آلودگی سے پارک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں فیصل آباد کی عبادی کو دیکھتے ہوئے اس کو پروپر پلان کیا گیا ہے تاکہ فیچر میں بھی یہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیصل آباد کی کچھ کامیاب کالونیز کنجیسٹڈ روڈ پر ڈیویلپ کی گئی ہیں اور اب یہاں پر رہائشیوں کو بے تہاشا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مین بائٹس روڈ پر مزید بھی کالونیز ڈیویلپ ہو رہی ہیں جیسا کہ ایزی ہاؤسنگ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پسکی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں اس کے علاوہ مارڈل سٹی انکلیو ہے میڈوز فیز ٹو ہے خیابان ہاؤسنگ ہے اس کے ساتھ مین سموندی روڈ اور نیا مانا روڈ پر کچھ بہت بھی کالونیز ڈیویلپ ہوئی ہیں بہت سی فیملیز رہائش رکھے ہوئے ہیں تو نیر بائے میں سہولیات آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں اور سٹی ہاؤسنگ کے قریب بھی سہولیات آ سکتی ہیں اب ہم آپ کو اس کے پلوٹ سائز کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہاں پر جو کٹنگ ہے وہ پانس ملہ دس ملہ اور ایک کنال کی ہے کچھ لوگوں نے اپنے پلوٹس کو کمبائن کر کے بڑا بھی کیا ہوا ہے تو پانس ملے کا جو پلوٹ سائز ہے وہ پچیس پائی پنتالیس فٹ کا ہے دس ملے کا پلوٹ سائز 35x50 فٹ کا ہے اور ایک کنال کا پلوٹ 50x90 فٹ کا ہے آج کے کرنے ٹھلاٹ کی بات کریں تو بائی پاس روڈ کی حالت کچھ خاص اچھی نہیں ہے کافی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے نیر بائے میں سکول, کالیج, ہاؤسپٹل یا شاپنگ چینٹر بہت ایزیلی میجسر نہیں ہے تو اگر آپ رہائش رکھیں گے تو سٹارٹ میں آپ کو کچھ مسائل ہوں گے جو کہ جنیر ہیں لیکن آبادی کے ساتھ سٹی ہاؤسنگ کے اندر جو سکول وغیرہ ہیں ان کی کنسٹرکشن بھی جاری ہے اور وہ بھی اپپیشنل ہو جائیں گے اور کچھ اور کمیشل چیزیں بھی یہاں پر آ سکتی ہیں اس کے لئے میں سمندری روڈ اور نیامانہ روڈ کی کنسٹرکشن جاری ہے جو کمپیٹ ہوتے ہیں اس طرح مزید سہولیات لائے گی جیسا کہ سمندری روڈ پر آپ نے دیکھا ہوگا لائل پرو گلویا ٹو ڈیویلپ ہو رہا ہے اس کے لئے لائیڈ امپوریم کی کنسٹرکشن جاری ہے اور اس کے ساتھ مزید پروجیک بھی یہاں پر آئیں گے دوستو فیساباد کی بات کریں تو یہاں پر انڈسٹری بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے فیساباد کے پرپٹی سیکٹر نے ریکارڈ ایکسپورٹ کی ہیں جو کہ پاکستان کی جی ڈی پی میں الحمدللہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں لیکن یہاں کے جو لوگ اپنے لائف سٹائل کے حوالے سے کانشیس ہیں وہ لاہور یا اسلام آباد میں رہائش اپنا زیادہ پسند کرتے ہیں اب ضرورت اس امر کی ہے کہ فیساباد کو بھی دوسرے شہروں کی طرح آلودگی اور شور سے پاک لگشری لائف سٹائل دیا جائے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مزید سٹیٹ آف دی آرگ پواجیکٹ ڈیویلپ ہوں گے جو خوبصورتی کے ساتھ افورڈبل بھی ہوں گے اور ضرورت زندگی کی تمام سولیہ سے اور راستہ بھی ہوں گے ابھی ہم ویڈیو کو کانٹیلیو کرتے ہیں اگر آپ کا لائف سٹائل کے بارے میں کوئی سوال ہو کسی قسم کی کوئی سیجیشن ہو یا سیٹی آہوزن کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ کانڈلی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں کسی قسم کی سیل پر شیز کرنا چاہتے ہوں تو آپ دیئے گئے نمبر پر وٹس ایپ کریں اگر آپ کسی بھی کالونی کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں سبسکرائب کریں جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا